موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا واحد حال ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایم اینے ہر ورکر رہو فزن سے لے کے آفیس کے ایک ایک ایم پلائی تک ایک ایک ایم اینے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائیت کے لیے آخری حد تک جائیں گے خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے حکومت کو رخصت کرنے کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا نئے انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہیں موجودہ حکومت سیٹ اپ غیر آئینی آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نیوز کانفرنس بولے آج بھی ہمارے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے چیخ وقاس اکرم نے کہا خون کے آخری قطرے تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کارکنوں کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے اسد کیسر بولے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی توہین پر از خود نوٹس لے ہمارے ارکان اسمبلی پر دھباؤ ڈالا جا رہا ہے پانچ اگس پانی بی ٹی آئی کی گرفتاری کا دن ہے تحریک انصاف ملک بھر میں مظاہرے کرے گی کہ پہلے تمہارا مطالب آئی ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کو پر سو موٹو ایکشن لے کیونکہ یہ ان کے پیسنے کی توہین ہے ان کے پیسنے کے بعد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے شرم کرو حیاء کرو تھوڑے سے بجلی کے پیل کم کرو آپ کو بجلی فری ملتی ہے تو پھر اگر آپ کو فری نہیں ملتی تو کسی کو فری نہیں ملنی چاہیے یہ کے ایلیکٹرکوں میں پیٹیشن دے رہا ہوں ایک حکومت ہے پاکستان کو پیٹیشن دوں گا عوام کہہ رہے ہیں شرم کرو حیاء کرو بجلی کے بل کم کرو عوام پاکستان پارٹی کے راہنما مفتہ اسماعیل کا کے ایلیکٹرک کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب کہا کے ایلیکٹرک ہیڈ آفیس میں پیٹیشن جمع کروا دی پیپس پارٹی اور نون لیگ نے تین سو یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا حکومت مفت بجلی نہ دے لیکن ریٹ تو صحیح لگائے حکومت نے جاری اخراجات میں چوبیس فیصد اضافہ کیا وزیراعظم گھریلو سارف کے ٹیکس پر نظر سانی کرے حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا پہلا دور مکمل لیاقت بلوچ کی سربراہی میں جماعت اسلامی کی ٹیم نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیئے حکومتی وفت نے مشاورت کے لیے وقت پانگ لیا حکومت کی نمائندگی وزیر اطلاعات اتا تارڑ امیر مقام اور تارک فضل چودری نے کی لیاقت بلوچ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا آئی پی پیس کا ناسور عوام کے لیے موت کا پروانہ بن چکا پچیس کروڑ عوام کو سرمایہ کاروں کے مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھانے دیں گے دھرنا اور احتجاب جاری رہے گا اتا تارڑ نے کہا حکومت بھی چاہتی ہے عوام کو ریلیف ملے بجلی کے بل شہریوں پر بم برن کر گر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں مہنگائی ہمارا نہیں پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے حکمران طبقہ جب سارے راستے بند کر دیتا ہے تو پھر عوام احتجاج کرتے ہیں دھرنے کے تیسرے روز بھی عوام احتجاج کر رہے ہیں ہمارا احتجاج اور دھرنا آئین اور قانون کے مطابق ہے میں آپ کے ساتھ مل کر آواز بلند کرنا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر آواز بلند کیجئے تاکہ یہ جو انڈر ٹیکس اور انٹیکس سیکٹرز ہیں دے سٹارٹ پینگ اور دے سٹارٹ دوئنگ در رائیٹ تینگ ان ٹرمز اور کانٹریبیوشن تو دے اکانومی آئی پی پیس کا سٹرکچرل حل نکالنا ہوگا توانائی بہران پر قابو پانے کے لیے مستقل لاح عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے شارٹ ٹرم فیصلوں سے عوام کو مشکلات ملی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کہتے ہیں ملک پہ انچاس لاکھ لوگ نون فائلرز ہیں جن کا پورا لائف سٹائل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان فائلرز کو سنٹرلائز طریقے سے نوٹس جائیں گے اور ٹیکس افسران براہ راست نوٹس نہیں بھیج سکیں گے عوام ٹیکسٹوروں کے خلاف ورے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں توبے زراد پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی کریں ہم بل دیتے ہیں مفت بجلی نہیں لیتے ارکانی اسمبلی برہم سپیکر آیاز صادق سے رابطہ کر کے شکوے کیے کہا ارکانی اسمبلی پارلیمنٹ لوجز کا کرایا ادا کرتے ہیں بجلی اور گیس کا بل بھی دیتے ہیں وزارت ارتوانائی خاموش کیوں ہے ارکان نے وزارت کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی موسیقی